اب ایک دوسرا اصول جو ہے دین کا حدیثوں کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ کہ ہم ایک یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ حدیثوں کو لیتے ہیں لیکن اسی سے جڑی بھی جو دوسری حدیث ہیں اس کو اگر ہم اگنور کر دیں تو ہم غلط نتیجے پہ شاید پہنچ سکتے ہیں اس میں سب سے اگر ابھی کسی سے بھی پوچھا جائے دین کو سمجھنے کا اسلام کو سمجھنے کا سورس کیا ہے تو کوئی انسان بھی تھگے گا نہیں یہ کہتے کہتے کہ صاحب قرآن اور سنت قرآن اور سنت کوئی میرے تھکے گا ہر ایک آدمی اور آپ میں سے ہر ایک یہ حدیث بھی جانتا ہے جو طرنت آپ سنائیں گے کہ اللہ کے رسول رسول پاک صاحب نے کہا کہ میں تمہیں درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک اسے پکڑے رہو گے ہرگز گمران نہیں رہو گے اور ایک کیا ہے قرآن اور ایک ہے میری بخشل پر سننگل اسیں کوئی نہ آگا لئے بولتے بولتے اور اس لئے نہیں تھگے گا آپ لوگ اس لیے نہیں تھگیں گے یا آپ لوگ اس لئے جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ سننی فیملی میں پڑ کرد ہوئے ہیں سننی اسکولر にہ سکولرزس کی اال چیزوں کو پڑھتے ہیں اس لئے آپ اس حدیث کو جانتے ہیں حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ سیاستہ کے اندر نہیں ہے یہ موتی امام مالک کے اندر موتی امام مالک کے اندر یہ آتا ہے اب ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کئی لوگ شاید پہلی بار کو حدیث سن رہے ہیں یہ حدیث تو آپ نے دھیر ساری بار سنی بچپنتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں جب تک پر رہو گے گمراہ نہیں ہوگا ایک ہے قرآن ایک ہے میری سنت یہ آپ نے سنا کیونکہ آپ سنی فیملی میں آئے ہیں لیکن یہ حدیث ہے شاید آپ پہلی بار سن رہا ہوں گے جس میں اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کی رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور الفاظ باقی کے ہیں اور اگر تم اس کو پکڑے رہا ہوگے اور تم کبھی گمران ہی ہوگے اور تم اللہ کی کتاب پکڑے رہا ہوگے یہ ہے صحیح مسلم کے اندر جو مسلمانوں کے نزدیک زیادہ آثنٹک کتاب مانی جاتی ہے اور یہ ہے امام ہے یہ موتجمہ مالک کے اندر جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور میری اور سنت اور سنت اور زیادہ پر اگر تم اس کبکڑے رہو گے تو ہرگز ندم رہو گے یہ حدیث اس لئے آپ طور پر آپ نہیں سنتے ہیں کیونکہ آپ سنی فیملی میں ہیں اور وہاں پہ زور اس اس ہے پہ ہے اس اپروچ بھی ہے کہ قرآن اور سنت لیکن یہاں پہ یہ بات کیا آئی صرف قرآن کی بات آئی بک آف اللہ اور ایک اور حدیث میں سنا رہا ہوں یہ تو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی کیونکہ اگر آپ سنی فیملی میں ہیں یا آپ شیعہ حضرات سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ حدیث کوٹ کر کے سنائیں گے لیکن یہ حدیث بھی کہا ہے یہ بھی مسلم شریف میں ہے اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ہے بک آف اللہ کتاب الل اللہ کی کتاب اور دوسرا اہلِ بیعت میرے گھر والے اب یہ حدیث جو ہے سنیوں کیا ہم لوگ کیا بیان ہی نہیں ہوتا سنی اسکولر سنی علماء مسجد کے اندر کہیں بھی جب بھی دین کو سمجھنے کی بات آئے گی تو وہ پہلی والی حدیث سے بیان ہوتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ہے قرآن ایک اللہ ہی کتاب ہے کہ میری سننا یہاں پہ چھیک وہی حدیث ہے یہاں پہ دوسرے الفاظ میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھ ہر والے اہلِ بیعت اب چونکہ یہ اہلِ بیعت کی بات آگئی تو سنیوں کے اندر بہت زیادہ نہیں ہے اس کو ایمپورٹنس کو لیکھے اس لئے اس حدیث کو بیان نہیں کرتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے اور جو پی سی حدیث بتائی یہ بھی بیان نہیں کیا جاتا ہے بننا ہونا یہ چاہیے کہ یہ سکولر سامنے مسجد میں یا کہیں بھی تقریر کریں اور اس لئے پتنے ہی بات تقریر کریں کہ میں تمہارے درمیان اللہ ایک کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک اس کو پکڑے رہ اگر آپ نے کسی ایک اور ابھی آج پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ الگ الگ چیزوں کو ہی پکڑ لیا ہے اس والی حدیث کو سنیوں نے پکڑ لیا ہے اس والے حدیث کو اہلِ قرآن حضرات نے پکڑ لیا ہے اور اس والے حدیث کو شیعہ حضرات نے پکڑ رکھا ہے اور یہ شیعہ پکڑا ہے کہ شیعہ آپ سے کہتے ہیں جو آپ شیعہ سے بات کریں گے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو تم جن حدیثوں کو معتبر مانتے ہو اسی میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور اہلِ بیعت ان کو تمہیں پکڑ کے رکھنا ہے تو تم کیوں اہلِ بیعت کو چھوڑ چکے ہو تم کیوں حضرت فاطمہ حضرت حسن حسین اور ان کے خاندان والوں کے تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو اور حضرت زین العبدین ان کے تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو یہ تو تم چھوڑ چکے ہو یہ شیعہ بھائی آپ سے کہیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ نمبر ون آپ نے یاد یہ سنی نہیں ہوگی اور اگر سنی ہوتی تو آپ کے پاس کچھ ایکسپلینیشن ہوتا ہے یا آپ کو جانتے ہیں اسی طرح جو یہ حدیث ہے جب اہلِ قرآن حضرت آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم حدیث کرتے ہو نا حدیث میں تو بتایا گیا ہے کہ اللہ کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگا تو پھر تم کیوں نہیں اس کو پکڑتے ہو تو پھر اگر آپ کے پاس انسر نہیں ہوگا اس لئے انسر نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ سنا نہیں ہوتا ہے آپ نے سنا ہوتا ہے یہ دن ر اللہ کلام کومن ہے تو قرآن جو ہے سب سے اوپر رہے گا نمبر ون پہ رہے گا یہ تینوں حدیثوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو کیوں کیونکہ قرآن تینوں جگہ آ رہا ہے اور ایک جگہ آ رہا ہے میری سنت اور ایک جگہ آ رہا ہے اہلِ بیعت تو اس کو بھی آپ ریکنسائل کر کے دیکھئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھقے کار اور جو اہلِ بیعت سے بھی آ رہا ہو اور جو اہلِ بیعت کے طرف سے بھی آ رہا ہو وہ چیزیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں لیکن انفرچنیٹلی ابھی سنیس کے نزدیک جو ہے یہ اہل بیت والا معاملہ جو ہے بہت کم ہے یہاں پہ میں اس مسئلے مسائل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں بس آپ کے سامنے یہ جھلکی دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے ایک ہی ٹاپک پہ الگ الگ حدیث ہوتی ہے تو آپ سب کو ملا کے دیکھیں گے تو زیادہ بہتر تصویر آپ کے سامنے ابرے گی یہ بھی ایک اور حدیث ہے تب اللہ یہ بھی اسی کے بارے میں ہے کہ اہل بیت کے بارے میں ہے اسی طرح جو سیکنڈ کٹیگری آف حدیث ہے میں اس کو بیان کر چکا پیچھے سیشن میں کسی اور حصول کے اندر پھر یہاں پہ بس بتا دے رہا ہوں کہ ایک عورت جو ہے ٹریول نہ کرے بینا محرم کے تین دن سے زیادہ یہ حدیث آپ کو واضح طور پر ملتی ہے بخاری شریف میں مل رہی ہے ابن مازمہ مل رہا ہے کہ تین دن زیادہ ٹریول نہ کرے میں نے آپ کو بتایا پیچھے کے سیشن میں کیا یہ ہر دور کے لیے ہے یا اس دور کے لیے تھا یا اس میں مین بات کیا تھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیکیورٹی کے حساب سے تھا آج کے ڈیٹر میں عورتیں کام کرتی ہیں اپنے کام کے لیے دوسرے شہر میں رہتی ہیں وہ جاتی ہیں تین دن سے زیادہ بھی جاتی ہیں ان کے ضرورت ہوتی ہے تو کیا پھر وہ کم تر سمجھی جائیں گی یا ان کے دین میں کمی سمجھی جائے گی جواب ہے کہ نہیں اس کا جواب بھی ایک دوسری حدیث سے ملتا ہے جس میں اللہ کی رسول نے بتایا کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا یا تم اگر زندہ رہو گے زیادہ زیادہ عمر پاؤ گے تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ پھر عورتیں جو ہیں الحرا سے آئیں گی اور تواف کریں گی اور کوئی ڈر بھی نہیں رہے گا اور یہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ سیکیورٹی کے بتایا جا رہا ہے جسے بتایا جا رہا ہے کہ جو بیچ میں ہیں نریڈ کرنے والے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو چوروں کا کیا ہوا اس پوری حدیث کو سمجھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب سیفٹی اتنی زیادہ ہو جائے گی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ عورتیں آئیں گے اور آرام سے اکیلے آکے تواف طرقیں چلی جائیں گے اور کو کسی طرح کا ڈر بھی نہیں رہے گا اسی لئے اس حدیث کی بنیاد پہ اسکولرز یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے جو حدیث بتائی گئی ہے نا کہ عورت ٹریول نہ کرے تین دن سے زیادہ وہ اصل میں سیکیورٹی کو لے کر کے ہے اگر سیکیور ہے عورت ان کا ٹریول آرام سے ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی تین دن کی پابندی نہیں ہے لیکن اگر آپ صرف یہ حدیث پڑھیں گے سیل بخاری کی اگومین شوڈ نوٹ ٹریول پر مہرم دل مہرم آپ صرف اتنی پڑھیں اتنی سامنے اور جا کے لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کریں اور جو عورتیں ورکنگ ہیں جو عورتیں ٹریول کرتی ہیں ان کو آپ جا کے تنڈیم کریں ان کو جا کے آپ چھوٹا نیچا فیل کروائیں کہ تم تو بڑی گناہ کر رہی ہو یا تمہیں جوب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے میں ٹریول ہوگا تو پھر آپ بہت غلط کام کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ غلط چیز سمجھ رہے ہیں یہ اصل بات یہ تھی کہ سیکیورٹی کی بات تھی تو اس جس دور میں یہ چیز لگا کہ بھائی دو تین دن سے زیادہ سفر نہیں کرنا چاہیے تو اس دور میں یہ بات کہی گئی اور اسی دور میں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ جب عورتیں سیکیور فیل کریں گے اور وہ آرام سے آکے لے آکے بھی چلی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سیکیورٹی کی پوائنٹے بھی سے بات تھی اب ہم لوگ کیا علمیہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب حدیث تو یہ آج بھی موجود ہیں البخاری صحیح البخاری میں یہ حدیث آج بھی موجود ہے کہ تین دن سے ٹریول نہ کریں اب جو کوئی جس کسی کے اندر جذبہ آتا ہے دین کی چیزوں کو سمجھنے کا یا دین پر عمل کرنے کا تو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ بخاری شریف یا کوئی بھی حدیثی کتاب نکال کر کے اس پر پڑھنے کے لئے عمل کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ بہت ممکن ہے کہ غلط نتجہ میں پہنچ جائے گا اگر اس نے پوری کوئی طرح سے معلوم نہیں کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر کیا بات ہونی چاہیے یہ کیا رولی ہے یہ حدیث بھی آپ کو ملی جہاں پہ کہا گیا مٹ ٹریبل کرو یہ بھی حدیث ملی جس میں کہا گیا ہے کہ عورتیں کر لیں گی ایک ایسا دور آئے گا اور جو بیش میں حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ چوروں کا کیا ہوا پھر اس کا مطلب انڈریکلی یہ بتانا چاہ رہا ہے اس چورور نہیں رہیں گے تو چورور کا جو در تھا روبری کا جو در تھا ختم ہو جائے گا اس کا مطلب انڈریکٹو سیکیورٹی سیفٹی آب ڈا وومن یہاں پہ دیکھیں کوٹ کیا ہے میں نے اسکولرز کی بات کا اس پرمیشیبیل فار ای وومن تو ٹریبل ویداوٹ مہرم پروائیڈڈا ویڈیسٹینیشن سیفٹی آب ڈیسٹینیشن ڈیڈینجنی ہے سیفٹی آب ایک اور ایمپورٹنٹ ایک اور کیٹیگری ہے حدیث کی اور یہ بہت مشہور ہے ہم لوگوں کے ہاں اور یہ بڑے غلط طور پر بہت زیادہ مشہور ہے جس میں مشہور بات یہ ہے کہ جب کسی کیا کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو کہا گیا کہ گھر والوں کو پھر رونا نہیں چاہیے کیونکہ اگر گھر والے روتے ہیں تو گھر والوں کے رونے کے وجہ سے جو مردہ ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور شاید یہ آپ میں سے ہر ایک لوگ جانتے ہیں کیونکہ ایسا ہی بچپن سے ہم لوگوں نے سنا کہ اگر کسی کیا موت ہو گئی گھر والے رو رہے ہیں تو بزرگ آدمی آتے ہیں بڑے آتے ہیں دیندار آتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم رو رہی ہو تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے رونے کے وجہ سے مرتے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تم چاہتی ہو کہ تمہارا جو شہر تھا اس کو تکلیف پہنچے اب یہ بات لوگ اس لئے سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم کے اندر کئی ساری حدیث ہیں جس میں انہوں نے پڑھا کہ that is what is punished for the lamentation of his family تو صحیح مسلم کے اندر حدیث نام ہے دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور دوہزار اکیس ان سارے حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ یہاں پہ نیچے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر reported that حفظہ ویپ پر عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ جب رو رہی تھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر تو انہوں نے کہا be quiet مترو don't you know that the messengers کیا تم کا معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا that disease is punished because of his family's weeping over the death اس میں یہ کہہ رہا ہے کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مدعہ ہوتا ہے اس کو punish کیا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے تو اسے گھر والوں کے رونے کے وجہ سے مردے کو تکلیف بھی جاتی ہے یہ بات بتائی گئی اس حدیث میں تو اس کے بنیاد پر اور یہ بتائیں میں آپ کو یہ ایک جگہ نہیں ہے یہ دوہزار سولہ ستر اٹھارہ انیس اور اکیس میں سیم بات بتائی گئی ہے اب صرف اس حدیث کو دیکھیں گے تو آپ اسی نتیجے میں پہنچیں گے اور جو آپ آج جانتے ہیں کہ یہ بات اتنی ہی صحیح ہے لیکن اب جب آپ دوسری حدیث کو بھی دیکھیں گے تو تو اُر زیادہ بات آپ کو کلیر ہو جائے گی پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کا اصول کیا میں آپ کو بتایا کہ ہمیشہ چیزوں کو قرآن کے اصول کے اندر اگر سمجھیں کوش کریں گے بہت آسان ہو جائے گی چیزیں قرآن کا اصول یہ ہے کسی بھی کوئی بھی نفو کسی دوسرے کا بخ نہیں اڑھائیے گا至 نا فرمانیا enters اس Miloq جو اوریجنل سین کہلاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے تو گناہ ان کے اندر آ گیا تو ان کی جتنے بھی اولاد ہیں وہ سب گناہگار پیدا ہوتی ہیں تو اسلام اس کے خلاف میں بات کرتا ہے جسے قرآن میں یہاں پر سورہ عسرہ کی آیت نمبر پندرہ میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی بھی ہدایت کو لیتا ہے چنتا ہے تو یہ خود اس کے اپنے بھلائی کے لیے ہے یہ اس کے اپنے اچھائی کے لیے ہے اور جو کوئی بھی بھٹکنا چاہے جو کوئی بھی گمراہی چاہے تو یہ اس کے اپنے گمراہی کے لاؤس کے لیے ہے کوئی بھی نفس جو ہے وہ کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گی کوئی بھی نفس جو ہے کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گی تو یہاں پر یہ بات واضح کہا گیا ہے کہ جس نے جو کام کیا ہے اس کے سزا اس کو ملے گی اب اس حدیث کی بنیاد پر بظاہر تو آپ کو یہی لگ رہا ہے یا بظاہر کیا ہے یہ لگ رہا ہے کہ مردے کو تکلیف پنشمنٹ دیا جا رہا ہے اس لئے دیا جا رہا ہے کیوں کہ گھر والے رو رہے ہیں گھر والے رو رہے ہیں لیکن پنشمنٹ اس کو مل مردے کو قرآن اس کے خلاف میں بات کرتا ہے اب آپ یہ بات دیکھ کہ یہ بات جب اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہ پہنچ کے یہ بات جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طرح پہ پہ پہنچی تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا یہاں پہ یہ بتا بات بتایا ہے کہ حشام بن عروہ carneonter ان ono authority of his father do the saying of ابن عمر تو یہ بتا رہا ہے اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حشام بن عروہ جو ہیں انہوں نے اپنے والد کی authority پر یہ بات بتائی کس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بات اور کس سے سنی گئی تھی بات حضرت عبداللہvin عمر سے سونی رہی ہے یہ بات تھی کہ کس نے کہا ہے کہ پروفٹ نے کہا ہے حشام بن عروہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کو کہ دیکھو پروفٹ محمد صلی اللہ کے نام پہ یہ بات چل رہی ہے اور ابن عمر کے نام پہ سے میں نے سنا یا میرے والد نے سنا کہ that day would be punished because of the lamentation of his family over him کہ مردے کو تکلیف دی جاتی ہے کس وجہ سے گھر والوں کے رونے کے وجہ سے تو دیکھیں اس پہ حضرت آئیشہ نے کیا کہا اب یہ جواب حضرت آئیشہ کا ہے میں اللہ ہے مرسی اپنے عبدالرحمن ابن عمر تو حضرت عبداللہ بن عمر کو انہوں نے ریفر کر کے کیا کہ اللہ ان پہ رحم کرے that he had something but could not retain it bill کی انہوں نے کچھ سنا تھا لیکن وہ شاید صحیح سے یاد نہیں کر پائے یا صحیح سے ان کے مموری میں نہیں جا یا صحیح سے وہ بات نہیں سمجھا پائے تو اس پہ حضرت آئیشہ کہتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی کی جو ہے وہ لاش جا رہی تھی ایک یہودی کے موت ہو گئی تھی وہ جب جا رہا تھا تو اللہ اور اسے دھر والے رو رہے تھے تو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ رہی ہے عذاب میں ہے عذاب میں ہے اپنے عمل اور ایمان کے وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ یہ رو رہی ہے یہ گھر والے رو رہے ہیں اس کے وجہ سے نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ اس کے اپنے عمل اپنی چیزوں کے وجہ سے پہنچ رہا ہے اس لئے حضرت آئیشہ نے کہا کہ انہوں نے سنا غلط ہے انہوں نے عبداللہ بن عمر نے کہ انہوں نے جو بھی سنا اس کو وہ صحیح سے نہیں یاد کر پائے اور یہ حضرت ایشہ نے قرآن کی آیت بھی کوٹ کی اور آیت کوٹ کر کے بھی بتایا کہ کوئی بھی نفس جو ہے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ حضرت یہاں پہ آنا چھوٹ گیا مجھ سے وہ حدیث آپ اس ڈیٹیل سے اس آٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ اس پر اپنے ٹاپک کو انسر کیا گیا ہے اسی بلوک کے اوپر ہے اس ڈیٹ پنیش بیگاوز آف ویلنگ آفیس ریلٹیب سوٹ میں ساری حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے تو حضرت آئیشہ صدیقہ کرنٹ کرتی ہیں کہ اس کو تکلیف اس لئے نہیں پہنچتی ہے کیونکہ دھر والے روتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کے اصول کے خلاف میں ہے قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو بھی نفس ہے اپنا بوجھ اٹھائے گا جو رو رہے ہیں اس کا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جو مردہ ہے اس کے عمل کے وجہ سے اس کے ساتھ ہوگا اس کا ایمان پر نہیں تھے موت اگر عمل صحیح نہیں تھے تو اس کے وجہ سے اس کو تکلیف یا اس کو عذاب پہنچے گا اس لئے نہیں پہنچے گا کیونکہ گھر والے رو رہے ہیں اب انفرچنٹی بات یہ ہے ہمارے یہاں کہ آج بھی صحیح مسلم آپ کے گھر میں ہے آج بھی آپ اٹھا سکتے ہیں آج بھی آپ حدیث نمبر دوہزار سولہ سے انیس دوہزار اکیس اٹھائیں گے جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہی حدیث ملے گی یہ آپ پڑھیں گے کہ ہاں بھئی گھر والوں کے رونے کے وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن اگر آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں انہوں نے بتایا جس حدیث میں انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ رونے کی وجہ سے پہنچتی ہے تکلیف یہ تو قرآن کے خلاف میں بات ہے جنہوں نے سنا تھا یہ بات جنہوں حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے جنہوں نے نیریٹ کیا وہ اس کو یاد نہیں کر پائے صحیح سے اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ یہودی تھا اور اس کے کانٹیکس میں حضور اللہ کے رسول نہیں بات بتائی تو یہ حدیث بھی آپ کے پاس ہے تو اگر آپ صرف ان حدیثوں کو پڑھیں گے تو آپ غلط نتیجے پہ پہنچیں لیکن اگر آپ اس حدیث کو بھی پڑھ لیں گے جس میں پورا انسر دیا گیا ہے تب آپ صحیح نتیجے پہ پہنچیں گے اب یہاں پہ ایک logical question arise ہوتا ہے ہمارے یہاں کی جب ہمارے پاس یہ clear حدیث موجود ہے جو پوری تصویر رکھتی ہے اس ٹاپک کے اوپر کیا ہے پوری پکچر تو پھر جو وہ حدیثیں ہیں جو incomplete picture رکھ رہی ہیں وہ حدیث ہمارے کتابوں میں ہے کیوں پاہدے سے تو اس کو نہیں رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ incomplete message جا رہا ہے اور وہ حدیث موجود ہے جس میں complete message جا رہا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس میں complete message جا رہا ہے ہم اس حدیث کو ہی رکھتے جس میں incomplete message جا رہا ہے جس کے بنیاد پر لوگ آج بھی ہزاروں لاکھوں کے جو غلط چیزیں سمجھ رہے ہیں تو اس کو اب وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتے ہیں اس سوال کا بہتحال کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیٹیل سے سمجھنا ہے تو اس لنک بلوک پہ جا کے آپ اس article کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو بہت سارے اور examples ہیں لیکن میں skip کر رہا ہوں میں ایک اور example دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے اتنے ہی لکھا ہوا ہے اس میں کہ اللہ messenger said if all there is a bad woman it is in the horse the woman and the house اس میں کہا گیا کہ اگر بد یعنی کہ عشب ہونا جو کہتے ہیں جس کو عشب چیزیں جو ہیں یا bad woman جس کو کہتے ہیں بری چیزیں ہونے کا جس سے اندازہ لگے وہ کس چیزوں میں ہیں تو کہا گھوڑا میں عورت میں اور گھر میں تو عورت کو بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ bad woman والی چیز ہے تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں یہ اپنے باپ آپ میں ناقابل یقین بات ہے کہ اللہ کے رسول عورت کے بارے میں یہ کہیں یہ جو ہے bad woman ہے اس کے اندر اسی طرح یہاں پہ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے evil woman is in the woman the house and the horse پھر یہاں پہ ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے evil woman is in three things the horse the woman and the house woman میں horse میں and house میں evil woman ہے بری ہیں عشب ہیں یہ چیزیں اگر آپ اتنا ہی پڑھیں گے تو آپ اسی ندیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں پہ یہ عورتیں جو ہیں ناؤست ہیں ان کے اندر یا گھوڑے کے اندر یا گھر کے اندر لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث ملتی ہے آپ کو مسنت احمد ابن حمبل اس میں کیا بتایا گیا اب یہ دیکھیں ابو حسن ریپورٹ that two people came to عائشہ and said to her that ابو حریرہ narrates that prophet used to say that bad luck is to be found only in women house and house اس میں ابو حسن کہتے ہیں کہ دو لوگ آئے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عورت گھوڑا اور گھر یہ چیزوں میں نہوست ہے منہوست ہیں یہ چیزیں at this عائشہ replied اس پر عائشہ صدیقہ نے کہا by the god who revealed the quran to prophet prophet never said this اس پر عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے قسم ہے جس نے قرآن نازل کیا اللہ کے رسول کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا but he did say was that people of the jahiliyah hold this opinion اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ یوم جاہلیت میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جب جہالت کا دور تھا اس وقت میں لوگ سمجھا کرتے تھے کی بیڈ لکھ جو ہے اور تمہیں گھوڑے میں اور دھر میں ہے تو کتنا زیادہ فرق پڑ گیا ان باتوں سے ایک بات آپ سے بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں منحوس ہوتی ہیں اور ایک بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم جاہلیہ میں لوگ مانتے تھے کہ عورت منحوس سمین آسمان کا فرق ہو گیا اسی طرح ایک اور ہے حدیث آپ کے سامنے محمد بن رشیل نارید to us on the radio it was said to ayesha that abu harara says that the messenger of allah said for a pessimism is found in three things in a house a woman and a horse ayesha said abu harara did not memorize this because when he interred the messenger of allah was saying without doubt his pessimism is in a house a woman and a horse so he heard the end of the hadith and he never heard the beginning of it to us میں ایک یعنی یہ بھی حدیث ملتی ہے is جس کے اندر یہ بتائی جا رہا ہے کہ یہی بات جو بات اوپر بتائی گی مسناہ بن بن حنبل والی بات اللہ کی رسول نے کہا تھا کہ یوم جاہلیہ میں لوگ کو ایسا مانا کرتے ہیں اب آپ کیوں اور ہمارے سامنے آج دوہزار اکیس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے سعی بخاری بھی ہے سعی بخاری کے اندر یہ تین حدیث بھی موجود ہے اس میں صرف نہیں بات کہی جا رہی ہے کہ تین چیزیں میں نحوست ہوتی ہیں عورتیں گھوڑا اور گھر یہ نحوست ہوتی ہے اس میں اور آپ کے سامنے وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے قسم اللہ کے رسول میں یہ بات نہیں کہی تھی بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یوم جاہلیہ میں لوگ ایسا مانا کرتے تھے یہ یوم جاہلیہ کی سوچ ہے نہ کہ اسلام کی سوچ ہے یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی سوچ ہے نہ کہ قرآن کے نازل ہونے کی بات تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اب یہاں پہ بھی اگر آپ کو لوجیکل ایک کوشن آرائز ہوتا ہے کہ جب دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس اور وہ حدیث موجود ہے جس سے کہ بہت غلط میسج جا رہا ہے غلط انسٹننگ جا رہی ہے تو اس کو ہم لوگ ہٹاتے کیوں نہیں ہے تو اگر اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے چینجز سے ڈرتے ہیں حالانکہ اس سے غلط میسج جا رہا ہے لوگ غلط چیزیں جان رہے ہیں غیر مسلم ان چیزوں کو کوٹ کر کے پھر آپ کا مزاک اڑا رہا ہے یہ لوگ کوٹ کر کے پھر بتا رہا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت ہے کیا کیا عورتوں کو کیسا بتایا گیا ہے لیکن آپ کو وہ سب چیز منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ جو ایک کمپلیٹ انفارمیشن آپ کے سامنے ہے وہ آپ دنیا کے سامنے اور جو انکمپلیٹ والی چیزیں اس پہ پھٹا دی اور بہت سار اگزامپلز میں دے سکتا ہوں جہاں پہ دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں آپ کو حدیث ملے گی جہاں پہ ملے گا کہ بھئی پروفیٹ یورینیٹڈ وائلہ سٹینڈنگ اور وہاں پہ وہ بھی ملے گا جہاں پہ کہ پروفیٹ نیوریٹڈ وائلہ سٹینڈنگ لیکن شاہد دونوں کا کانٹیکسٹ الگ الگ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تو اصل میں یعنی کہ یہ مسئلہ جو ہے شاید آپ لوگ کو بہت زیادہ ریلیونٹ نہ لگے لیکن جو لوگ میٹرو سٹیز میں رہتے ہیں جو لوگ انڈیا سے باہر رہتے ہیں اور جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ کہ یورین کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ بہت سارا بہت سارا ایسا حالہ سیچویشن ہوتا ہے بہت سارا ایسے جگہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ کہ صرف وہ کھڑے ہو کے کرنے والیٹ ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پہ یعنی ایک تو کموٹ سسٹم ہو گیا کموٹ سسٹم ہے تب تو اس میں مسئلہ نہیں یہ آپ نے بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے لیکن بعض اوقات بعض جگہ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کہ صرف وہ ہوتا ہے کھڑے ہو کے کرنے والا تو اس میں ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے عام طور پر کہ بھائی کھڑے ہو کے کرنا جو ہے وہ بہت بھاری گناہ ہے بہت غلط ہے یاد کہ یہ جو پانی پینے والا ٹاپک تھا جو میں نے بتایا تھا آپ کو دونوں طرح کی حدیث دکھائی پانی پینے کے ٹاپک تھے جہاں پہ کہ وہ بھی آ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے بھی پیا پروفٹ نے بیٹھ کے بھی پیا تو اسکولرز پھر اب اس کو ریکنسائل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ بس ایک ایڈوائیس ہے ملکہ کھڑے ہو کے بھی پیا جا سکتا ہے لیکن آج بھی مسلمانوں کے نزدیک ویسے یہ کہ آپ کھڑے ہو کے پینا جیسے بھاری گناہ والا کام اسی طرح یورینیٹنگ کو بھی لے کے لوگوں میں اسی چیز کو لے کے زیادہ یہ کہنا ہے کہ آپ بیٹھ کے ہی کرنا ہے اس میں جو کی ورڈ ہے جو اس کا سپیرٹ ہے وہ مس ہو جا رہا ہے اصل میں اس کی سپیرٹ جس کو میں جس کو سمجھتا ہوں وہ سپیرٹ ہے پاکی اصل میں کہ پاکی جس میں زیادہ مینٹین رہے گی اس موڈ میں اصل میں یورین کرنا چاہیے جس میں پاکی زیادہ مینٹین ہے اور اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طرف سے آپ کو وہ حدیث بھی مل رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کھڑے ہوگی بھی کیا لیکن وہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ گاربیج ڈم تھا وہاں پہ گندگی تھی تو یہ بات تو پھر سمجھ میں آتی ہے لوجیکل لگتی ہے کہ اس گندگی میں جا کے بیٹھنا پھر نا پاکی ہو جائے گی بہت زیادہ گندگی ہے بہت زیادہ اس گندگی میں جا کے بیٹھ کے کریں گے اور کوئی option نہیں ہے اگر تو وہ زیادہ نا پاکی ہو جائے گی normal situation میں جب انسان کوئی کھلی جگہ میں جب کوئی کھلی جگہ میں کرتا ہے تو کھڑے ہوگے کرنے میں سب سے بڑا رسکی ہوتا ہے کہ اس میں چھیٹا پڑتا ہے بشاہتا وہ چھیٹا اگر پڑھ رہا ہے تو پھر نا پاکی کی آنے کا ڈر ہو اور کھڑے ہونے میں کمنا پاکی کا ڈر ہو تو زیادہ بات ہے وہ option preferred ہوگا ایک تو یہ بات بھی اور دوسری بات یہ کہ ایسا جو بنتا ہے جہاں پہ یہ کھڑے ہونے کے کر سکتے ہیں اور اس میں چھیٹا پڑھنے کا نہیں ڈر ہو تو وہ بھی پھر اسی کٹیگری کے اندر آ جائے گا کہ اگر پاکی مینٹین رہتی ہے تو پھر اس کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے تو یہ یہ جو سسٹم ہے جہاں پہ میٹروز میں یا ایسے جگہوں پہ کبھی جگہ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ جا رہے ہیں پیٹرول پرمپ کے پاس ملا کوئی ایسا جگہ ہے جہاں پہ کہ اس کا ٹوائلٹ نہیں اچھا بہت ہی گندہ ہے صرف یونینل سسٹم ہے وہاں پہ اب وہاں پہ کیا کرے گا انسان وہاں پہ کوئی اور option نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو سمجھ نہ صرف یہ آپ کے ذہن میں سے بھی بات ہونی چاہیے کہ مجھے اصل چیز ہے پاکی مینٹین کرنا اگر اس کھڑے ہونے والے یونینل سسٹم کے ذریعے کہ میں پاک رہ کے اگر کروں گا تو وہ زیادہ بہتر ہے بہنے سے بہت اس کے کہ میں ایسا جگہ کروں گا جہاں سے چھیٹا پڑھنے کا ڈروں تو اس لیے حدیثوں کا پانٹیکسٹ اگر زہر میں رکھیں گے تو آپ کے نزدیک اور بہتر تصویر اُبھر کے آئے گی سامنے تو تکی ورڈ پاکی جہاں پہ گاربیج جم تھا تو وہاں پہ پروفیٹ کے بارے میں آیا ہے کہ کھڑے ہوگے کیا تو بہرحال اس طرح کے اگزامپلز بہت ہمیں حدیثوں کو ریلیٹڈ حدیث کو بھی دیکھیں گے اگر ہم تو اور زیادہ کلیر کٹ تصویر ہمارے سامنے اُبھر کر کے آئے گی اب دیکھئے مثال کے طرف پر میں ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور یہ دونوں حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث نمبر چار سو پانچ ایک حدیث نمبر چار پانچ زیرو پانچ ایک حدیث نمبر چار پانچ زیرو سیون بس صورت تھی اس کے بعد وہ حدیث ہے اس میں قرآن کی آیت جو صورت بخرا کے نمبر ونیٹی فور ہے اس کے حوالے سے بتایا جا ہے جہاں پہ اللہ کے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ روزہ ابھی نہیں رکھ پائیں گے جو بعد میں رکھ سکتے ہیں ان کے لئے اللہ نے آپشن دیا ہے کہ یا تو وہ بعد میں روزہ رکھیں یا پھر وہ فی دیا دیں دونوں آپشن اللہ پاک میں رکھا ہے تو قرآن صورت بخرا آیت نمبر ونیٹی فور جو آپ کے گھر میں آپ اوپن کریں گے تو اس میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ پایا بھی اور بعد میں رکھنے کی اس کے اندر سامرتے ہو طاقت ہو تو وہ بعد میں اس کو یا تو روزہ رکھے یا اس کا صدیہ دے صدیہ یعنی کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا اب اس کے بنیاد پہ دو حدیث ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیثوں کے اندر بہت ساری الگ رسول کی تو بات ہے اور بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے جہاں پہ کہ صحابیوں کی بات ہوتی ہے صحابی کی بات ہے میں نے اب کچھ حدیثی دیکھیں جو حضرت عائشہ کی بات تھی اس حدیث میں ابن عباس کی بات ہے تو اس آیت کے حوالے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ابروگیٹ ہو گئی ہے منسوخ ہو گئی ہے کون اور اس کے ٹھیک ایک حدیث کے بعد ایک دوسری حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے تو اس میں آپ کو دونوں طرح کی حدیث جو ہے مل رہی ہے جہاں پہ ایک جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابروگیٹ ہوئی ہے اور ایک جگہ یہ بتایا کہ یہ ابروگیٹ نہیں ہوئی ہے دوسری حیات جو ہے وہ ابروگیٹ ہوئی ہے ابروگیٹ مطلب ناصف منسو یہ ٹاپک ہم لوگ کور کر چکے ہیں دوسرے سیکشن میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کے سامنے صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو بھی دونوں طرح کی حدیث مل جائے گی اب کونسی آیت ابروگیٹ ہے نہیں ہے یہ اس ٹاپک ہم لوگ فیلحال نہیں جا رہے ہیں اسی طرح آجہا ہے سے آپ کے سامنے مراج میں جانے کے تعلق سے ہے مراج میں جانے کے تعلق سے بھی آپ کو دونوں طرح کی حدیث ملے گی آپ کو وہ حدیث بھی ملے گی اس میں یہ بظاہر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا اور وہ حدیث بھی ملے گی جس میں بتایا گیا ہے جس سے لگیا ہے کہ رسول نے نہیں دیکھا کہ اس آپ کے سامنے ایک حدیث ہے i said to Aisha who mother did prophet Muhammad see his Lord میں نے پوچھا جیتا ڈیٹھا سے کیا اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تھا کہتی ہیں تو اتنے خطمناک بات کہہ رہا ہے اتنی بڑی بات کر رہے ہو کہ میرا بالکل وہ کھڑا ہو جا رہا ہے know that if somebody tells you one of the following three things he is a liar اگر تم سے کوئی بھی یہ تین بات میں سے کوئی بھی کہتا تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے whoever tells you that muhammad saw his lord is a liar وہ صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ جس نے بھی تم سے جو بھی کوئی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور طرح طرح نے قرآن کی آیت کو کوٹ کی حضرت عائشہ کا یہ اسٹائل دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے حدیثوں میں کہ قرآن کا اتنا زبردست ان کو فہم تھا اور آیت بھی شاید ذہن میں رہتی تھی کہ جب بھی کئی موقع پر دیکھا ہے کہ اس مسئلے سے قرآن کی آیت بھی کوٹ کرتی تھی تو جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ کیا لگے رسول نے میراج میں اللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی کہا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور فوراں انہوں نے سورہ آنام کی آیت میں 103 پورٹ کیا اس میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی نظر جو ہے وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا وہ اللہ کو گراسپ نہیں کر سکتا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کا گراسپ جو ہے ساری نگاہوں کو وہ گراسپ کرتا ہے تو اب اس آیت میں اس حدیث میں انہوں نے ساف صاحب جو ہے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے میراج میں نہیں دیکھا لیکن پھر آپ کو وہ حدیث بھی ملتی ہے جس میں کہ جس سے یہ واحد لگتا ہے کوئی دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تو دونوں طرح کی جب آپ کو حدیثیں ملتی ہیں تو آپ کو دونوں طرح کی حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا اب یہاں پہ ایک اور چیز ایک اور حدیث دیکھئے یہ بھی اسی ٹاپک پہ ہے جہاں پہ ایک جگہ کچھ چیز شورٹ میں ہے ایک جگہ کچھ چیز لانگ میں ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ فاطمہ بن قیس ریپورٹڈ فرم اللہ میسنجر در در نو لوجنگ ان مینٹیننس فور ای ومین ہو ایس بین ڈیوورس اس میں فاطمہ بن قیس کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب طلاف ہو جائے وہ تین طلاف ہو جائے ختم ہو گیا تو اس کے بعد عورت کے لیے کوئی بھی جو ہے لوجنگ ان مینٹیننس نہیں ہے تو کوئی بھی مینٹیننس نہیں ہے عورتوں کے لیے کوئی بھی مینٹیننس نہیں ملے گا اگر طلاف ہو چکا ہے یہ تین ہو گیا ہے لیکن اگر آپ یہ دوسری حدیث اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر اس میں ابو عشاق ریپورٹڈ یہ کہتے ہیں کہ آئی وز بیت الاسود بن یزیدی سیٹنگ ناگریٹ موسک تو یہ لوگ بیٹھے بیتے بات کر رہے تھے تو اس میں سے ایک نے نیریٹ کیا واقعہ کو فاطمہ بن قیس کا سیم جو پیچھے چلا ہے بھی اس میں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی did not make any provision for lodging and maintenance for her تو اس میں جو ہے کوٹ کر رہے ہیں فاطمہ بن القیسی قیس کی حدیث کو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ طلاف شدہ عورتوں کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہے مینٹیننس نہیں ہے اللہ اسود کوٹ سم اپ سم اپ سم اپ سم اپ پی بل سنیز فیسٹ تو اللہ اسود جو ہیں انہوں نے کچھ کنکر کو اپنے ہاتھ میں رے لیا اور مٹھی کو اپنے مٹھی میں بھر لیا and he threw him towards him اور غصے میں انہوں نے پھیکا جیسے بات یہ غصے کا اظہار تھا اور اس کے طرف پھیکا اور انہوں نے کہا who to be the you narrate تمہارے اوپر یہ لانت ہو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت کا عرب کا ایک انداز تھا کہ تمہارے ہم لوگ ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیشن میں وہ ٹو بھی تھی کو کہتے ہیں لانت ہو یا پھر کہلو لان ہو یا پھر کہلو برا ہو تمہارا ایسا کہلو برا ہو تمہارا جو تم اس طرح روایت کر رہا ہو پیریز عمر سیٹ اس میں کہ یہ بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا we cannot abandon the book of allah and the sunnah of our apostle for the words of a woman حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کی سنت کو ایک عورت کے لفظ کے وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے we do not know whether she remembers that or she forgets تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جو فاطمہ میرا قیس ہیں انہوں نے صحیح سے یاد رکھا تھا یا وہ بھول گئی تھی for her there is a provision of lodging and maintenance alliance جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہے تلاقشدہ عورتوں کے لیے بھی lodging اور maintenance جو ہے وہ allowed ہے وہ منع نہیں ہے لیکن پیچھے کی حدیث میں آپ نے یہ جو پہلی حدیث میں نے دکھا ہے اس میں وہ عورت صرف اتنی حدیث مل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے اور اگلی حدیث میں آپ کو ایک لمبی حدیث مل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے انہوں نے غلط سناتا غلط سمجھاتا اور یہ قرآن سے ثابت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث کو ہم نہیں چھوڑ سکتے قرآن اللہ کے رسول کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے قرآن سے کیسے ثابت ہے یہ بھی اس آرٹیکل میں ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں maintenance or alimony for divorce ڈیووسی اور قرآن اس کے بعد ڈیٹیل سے ایک آرٹیکل ہے میرا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ کو میں یہ دیکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ حدیث ہمیں شورٹ میں مل رہی ہے ایک جگہ حدیث ہمیں کوئی long میں ڈیٹیل میں مل رہی ہے جب ہم شورٹ والا پڑھیں گے تو بعض اوقات ایک دمی غلط نتیجے پہنچیں گے جیسا آپ نے دیکھا وہ حدیث جو نحوست والی بات تھی اس میں آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ نحوست ہوتی ہے عورت میں گھوڑا میں گھر میں جب آپ دوسری حدیث پڑھیں گے جو یہ کہتی ہے کہ نئی بات یہ بتائیں جاری تھی کہ یومی جاہلیہ میں لوگ آیا سامانہ کرتے تھے تو اب ہمارے پاس دونہ طرح کی حدیثیں ہیں اس کے باوجود بھی ہم وہ حدیث بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ غلط میسج دیرہا ہے اور جو صحیح میسج دیرہا ہے اس کو ہم عام نہیں کر رہے ہیں وہ زیادہ لوگوں میں عام بھی نہیں ہو پاتا ہے اسی طرح دیکھیں آپ ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں دیکھا رہا ہوں جہاں پہ ایک انکمپلیٹ میسج جائے گا اگر نئی سمجھ میں آئے گی بات اگر صفیت نہیں پڑھیں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ میسنجر سیڈ ہیلپ کیور برادر ویدر ہیز اوپریسر اور ہیز اوپریسڈ بان تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو مدد کر روپس اتنی ہی بات ہے اب اگر مظلوم ہو اس کی ہیلپ کرنا تو سمجھ میں آتی یہ بات آپ کو کہ مظلوم کو ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن ظالم کا ہلپ کرنا کیا ظالم کا ہلپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کی ظلم میں ہم ہلپ کریں کہ ظالم اگر کسی بھی ظلم کر رہا ہے تو ہم جا کے اس میں ہلپ کریں اس کی لوجیکلی آپ سمجھیں گے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے اور وہی بات پھر حدیث میں بتائی گئی ایک دوسری حدیث میں وہی بات بتائی گئی جو آپ سمجھیں گے وہ بغل میں رائٹ سیڈ میں ہے جس میں اللہ میسنجر سیڈ ہیلپ برادر ویدر ہیز اوپریسر تو یہاں پہ اتنا کوٹ ہوا بھی مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو پچھلی حدیث میں صرف اتنی بات تھی لیکن اس حدیث میں اس کے آگے بھی بات چل رہی ہے پیپل آسک تو لوگوں نے پوچھا وہ اللہ میسنجر it is all right to help him if he is an oppressed but how should we help him if he is an oppressor تو لوگوں نے پوچھا کہ الگ رسول جو مظلوم ہے اس کی تو مدد کر سکتے ہیں ظالم کی مدد کیسے کریں گے تو الگ رسول نے کہا by preventing him from oppressing the others تم مظالم کو اس طرح سے help کرو کہ تم وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکو یا اس کو نہیں کرنے دو یہ جو بات بھی right side والی حدیث یہ بات آپ سمجھ گا یا آپ کو پوری طرح سے کیا مطلب ہے لیکن اگر آپ صرف left side والی حدیث پڑھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور جو kritik ہیں جن کو جن کو اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے ان کو بھی اچھا point مل جائے گا اب ہمارے ہاں جب complete حدیث موجود ہے تو پھر انکمپلیٹ حدیث ہی ہم رکھ رہے ہیں جس ایک انکمپلیٹ میسیج بھی جا رہا ہے یہ بھی پھر ایک اگزامپل ہے اس کٹیگری کے حدیث کا جس میں کہ آپ پورے طرح کے پورے حدیثوں کو دوسرے حدیثوں کو دیکھیں گے تو صحیح نہیں پہنچیں گے نہیں دیکھیں گے تو آپ غلط نتیجے پہ پہنچیں گے اور ہم لوگ کیا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جگہ ہے بہت سارے لوگ بہت سارے نوجوان بہت سارے گروپ دین کے طرف جب کافی مائل ہوتا ہے دین کے طرف سے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم درسے قرآن رکھیں درسے حدیث رکھیں پھر درسے قرآن رکھتے ہیں وہاں پہ کوئی وہاں پہ تو کوئی تفسیر کی کتاب لے کے ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پھر بھی ذرا آسان ہوتا ہے لیکن پھر درسے حدیث رکھتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ چلو ہم لوگ ہر دن جو ہے وہ بخاری شریف کی کچھ حدیث کو ہم لوگ پڑھیں گا اور اس کو ایکسپلین کریں گے سمجھیں گے تو اب ہوا یہ کہ آپ نے ایک دن جو ہے دو تین حدیث پڑھی اب وہ حدیثیں اگر آپ نے پڑھی جو انکمپلیٹ میسج دے رہی ہیں یا بظاہر غلط میسج دے رہی ہیں تو پھر آپ غلط نتیجے میں پہنچیں گے جب تک کہ آپ کو دوسری حدیث کو بھی نہ پڑھیں جو کہ صحیح میسج دے رہی تھی یا کمپلیٹ میسج دے رہی تھی اور وہ بخاری شریف میں ہوگی وہ صحیح والی تب تو آپ سمجھ ہی پائیں گے اگر نہیں ہے بخاری شریف میں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے پھر آپ ہمیشہ صرف یہی سمجھتے چلے جائیں گے کہ عورتیں منحوس ہوتی ہیں پھر آپ ہمیشہ صرف یہی سمجھتے چلے جائیں گے کہ ظالم کی مدد کرنی چاہیے آپ بولتے چلے جائیں گے اگر آپ کومن سنس نہیں لگا رہا ہے کہ کیسے مدد کرنا تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے صحیح نتیجے پہ اور بھی جو میں نے بہت سارے اگزامپلز دی ہے تو اس طرح دو ٹاپک دو اصول میں نے آج کور کیا آپ کے سامنے ایک اصول یہ تھا کہ ہم حدیث کو بھی دیکھیں جو ایک حدیث بیان ہوتا ہے اس کے حدیث بھی حدیث کو دیکھیں بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ خاص کانٹیکس کے لیے ہوتی ہیں خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں ہم تک وہ کانٹیکس یا حالات نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا اپنے مائنڈ کو الرٹ کرنا پڑے گا ہم ایک دم آت بند کر کے ایس ایس فیس ویلو پر نہ لیں بلکہ اس کے پر غور فکر کریں جیسے کہ بہت سارے سکورنس بھی کرتے چلے آئے ہیں پاس میں بھی تو آپ بھی اس کے